بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بک پر یہ پوسٹ گردش کر رہی ہے تمام سرکاری ملازمی جن کی چھبی سال سروس مکمل ہو گئی ہے اور اس کی عمر پچپن سال ہو گئی ہے ان کے لیے برادرانہ مشورہ ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ریٹائرمنٹ لے لیں کیونکہ آئی ایم ایف کا پینشن پر سخت ڈیڈ لاک برقرار ہے لیکن نگران حکومت کے پاس پینشن ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے جیسے ہی الیکشن ہوں گے منتخب حکومت کے ہاتھوں پہلی نیکی پینشن کا خاتمہ ہوگا ہمارا نکتہ نگاہ اس پوسٹ سے مختلف ہے قانون کی روح سے ملازم ساٹھ سال کی عمر تک سروس کر سکتا ہے اس لیے ہماری رائے کے مطابق ہر ملازم کو اپنی سروس قانون کے مطابق پوری کرنی چاہیے ماں سوائے اس کے کہ اس کے کوئی صحت کے مسائل ہو یا کوئی اور ذاتی مسائل ہو یا اس کا کوئی آلریڈی کاروبار چل رہا ہے اس کو وقت دینا چاہتا ہو ورنہ وقت سے پہلے کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے آپ کو جان لینا چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو مہانہ جو پینچن ملتی ہے وہ آپ کو ملنے والی گراس تنخواہ کا تقریباً عادی ہوتی آپ پینچن اصلاحات کے خوف سے چار یا پانچ سال پہلے ہی ابھی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو چلیں آپ کی پینچن زیادہ لگ جائے گی اور کمیوٹ زیادہ مل جائے گا تو دوسری طرف آپ اس عرصہ کی اپنی آدھی ہینڈسم تنخواہ بھی تو چھوڑ دیتے ہیں اس عرصے میں جو سالانہ انکریمنٹ لگتی ہے اور اگر سکیل روائز ہو جاتے ہیں وہ آپ کو الگ نقصان ہوتا ہے پینچن اصلاحات ابھی منظور نہیں ہوئی ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کو پینڈ کر دے اس لیے پینک نہ ہو گبرائیں نہیں اور خواہ خواہ اپنی لگی روزی کو نہ چھوڑیں اکثر پینچنرز وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر بعد میں پریشان ہی نظر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں مومن کا عقیدہ ہے جو نفع یا نقصان اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے پہنچ کر رہے گا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ضرور مشورہ کریں یعنی استخارہ کر لیں